دیکھا آپ نے ہمارے سموات داتا آکر شرما نے وہاں پر پہنچ کر جائزہ لیا اور ہمیں جو اپ ڈیٹ پہنچایا ہے خبر مل رہے بیرنگ ٹوٹنے سے حادثہ ہوا ہے سمیں پر ٹھیک سے مرمت کا کھارے نہیں ہوا کیونکہ دیم جو ہے داہود ڈیم وہ کافی پرانا ڈیم بتایا جا رہا ہے کافی سالوں پہلے اس کا نرمان ہوا تھا اور پورے معاملے میں اب ادھکاری لپا پوتی کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک بڑی لاپروہی مینٹیننس کے نام پر سامنے آئی ہے اچانک سے دو گیٹ کھل گئے ہیں اور کسانوں کی سب سے زیادہ پریشانی بڑھ گئی ہے کیونکہ جو ہزاروں اکڑ کے کھیتوں میں پانی پہنچا ہے وہ پریشانی کا سباب ہے پانی دیکھ سکتے ہیں کریب یہاں پر دو فیٹ سے زیادہ پانی ابھی تک بھرا ہوا ہے اور جو فسل ہے فسل یہاں پر بچی ہی نہیں ہے کہیں نے کہیں جو تیج بہا ہو تھا اسی کے کارن پوری فسل یہاں پر اکھڑ کر آنگے کی طرف چلی گئی ہے اور فسل کسانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کسان کافی پریشان ہے جس طریقے سے جو ڈیم کی دو گیٹ اچانک کھلے کوئی الیٹ نہیں دیا گیا یہی کارن ہے کہ کسانوں کی فسلیں برباد ہو گئی ہیں اور ابھی تک یہ دیکھنے والی بات ہے کہ پرساسن کا کوئی ادھیکاری یہاں پر نہیں پہنچا ہے کوئی بھی جمعیدار لوگ یہاں پر نہیں پہنچے ہیں اور وہ ابھی بھی مدد کی گوہار لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں کی حالت بہت خراب ہے ابھی بھی جو دھان کی فسل ہے وہ ٹوٹ چکی ہے کافی دھان کی فسل ٹیڑی ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے میں جب فسل پوری طریقے سے ٹھیک ہوگی جب اس کو کسان کاٹ کے لے جائیں گے تو جس طریقے سے انہوں نے انمال لگایا تھا اتنا جرور نہیں ملے گا کسان بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے بتائیے کیا کچھ ہوا تھا اور کہیں سے آپ کی فسل خراب ہوئی ہے صاحب آچانک مطلب یہ سٹر کھلی اور رات کے سیام کے ٹیم ہے اور صبح جاہ دے پانی ہو گیا صبح ہم نے اٹھ کے دیکھا یہاں پانی پانی ہم گھر بھی نہیں پہنچ پایا یہاں یہ مندر پہ رہا ہے کھیت میں رہا ہے یہ ہماری پورا نشت فسل ہو گئی یہاں سے بہت تک تو اکڑکی کوئی آیا ہے ابھی تک آپ کے پاس جمعہ بھی نہیں ابھی تک کوئی آیا نہیں تار فینسنگ جو سب تھا سب ہی بے گیا اچھا موٹر تار فینسنگ جو آپ یوز کرتے ہیں وہ سب بہ گیا سب بہ گیا آپ کتنا انوان لگ رہا ہے سب نسکان تو بھو دے ہو گیا ابھی ساتھ کیا بتاں کم سے کم ایک دو لاکھ کا ہو جاتا ہے دو لاکھ کی فسل ملتی تو اکڑکے کسان ہیں آپ پر اتنا بڑا آپ نقصان کیسے جھیلیں گے پولی پال اٹھائیں تیک تر لگایا تیک تروں سے پال اٹھا کر اور ہم گریبی حالت میں